اسلام علیکم ناظرین اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمدہ مجید اور ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ناصر راجہ اسلام علیکم صاحب اسلام علیکم تینکیو سو مچ پوریر ٹائم اچھا راجہ ناصر صاحب آپ جنہوں اپنی منفرد کہانیوں کی بدولت تو صاف ڈیجیٹل پر چھائے ہوئے ہیں آج کون سی کہانی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ہمارا ملک ماشاءاللہ ایسا ہے کہ جہاں ہر روز دلچسپ اور عجیب و غریب کانیاں جنم لیتی ہیں لیکن آج کونکہانی نہیں دو خبریں ہیں لیکن آپس میں بہت ملتی جلتی ہیں دیکھیں محبت ایک بڑا لطیف جذب ہے لیکن جب یہ حویث کی صورت اختیال کر لیتا ہے تو پھر معاملات بہت پچیدہ ہو جاتے ہیں گھنونے ہو جاتے ہیں اور انسان میں بھی درندگی آ جاتی ہے کیونکہ وہ حویث کا شکاب جو کہتا ہے محبت اس سے دور دور نہیں پائی جاتے ہیں ہمارا علاقہ ہے یہاں اسلام آباد میں ایک جی نائمہ ایک اتوار بزار لگتا ہے یہ وہاں کا واقعہ ہے ایک ہی ملے میں ایک لڑکا ایک لڑکی رہتے تھے ان کے آپس میں محبت کی پینگیں بڑی ہو جاتا ہے محبت ہو جاتی ہے جیسے کہ میں نے کہا ہے نیچرل ہے لیکن اس وقت بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب وہ لڑکی اپنے گھر پیا صدار جائے اس کی شادی کہیں اور ہو جائے تو آپ پھر بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑیں اور اس کے پیچھے پڑے رہے ہیں اس کو کنمز کرتے رہے ہیں اس کو کال کرتے رہے ہیں اس کو وٹسائپ کرتے رہے ہیں تو وہ تعلق بھی قائم رہتا ہے اور پھر شیطان بھی حاوی ہو جاتا ہے اور پھر وہ لڑکی بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنی محبت کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ آ ملتی ہے اور پھر سازشیں جنب لیتی ہیں اور وہ سازشیں میں نے جیسے کہ پہلے ارس کیا ایک خوفناک روپ دار لیتی ہیں خطرناک روپ دار لیتی ہیں ایسا ہوا ہے اس علاقے میں ایک مرڈر ہو گیا تھا اور مرڈر ایسی ہوا تھا کہ خاتون نے یہ رپٹ کروای تھی کہ وہ اپنے خواند کے ساتھ واک کر دی تھی کہ ایک رہگیر آیا یا ایک ڈکیت آیا یا ایک ڈاکو آیا اور اس نے ان کو لوٹنے کی کوشش کی اور میں اسی دیگا مجھتی میں میرے خواند کو گولی لگئی کیس ریجسٹر ہو گیا لیکن پولیس جو بڑی مستعد پولیس ہے اسلام آباد کے اور دوسرے علاقوں سے تھوڑی سی مختلف ہے انہوں نے جدید طرز پہ اس کی تحقیقات سیرو کر دی اور ان کو پتہ نہ چلنے دیا جب اس کی تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ مرڈر کوئی جو مرڈر ہے یعنی کہ کاتل ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس خاتون کا ایک پرانا آشنا ہے اور دونوں نے مل کے یہ سازش اختیار کی یہ سازش بنائی کہ وہ اپنے شوہر کو اسنا بائے لے کے آئے گی واک کرنے کے بانے اور پھر یہ آپس میں مڑ بیر ہوگی اور وہ اس کو شوٹ کر دے گا اور پھر یہ مطلب ہے اس پلانٹ تھا پلانٹ تھا اور ڈکیتی کر کے اس کو ختم کر دیا جائے گا اور پولیس کو پولیس کی آنکھوں میں بھی دھول جونک دی جائے گی اور اپنے رشتاروں کے آنکھوں میں بھی دھول جونک دی جائے گی اور پھر جیسے کچھ عرصہ گزرے گا تو ہم دوبارہ لیکن آپ کو بتا ہے کہ بڑے بڑے جنہوں نے قتل کی سٹوریز لکھی ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مرڈر کرنے والا ہو جو قاتل ہو وہ کتنا بھی چالا کیوں نہ ہو کتنا بھی سیانا کیوں نہ ہو اس سے کوئی نہیں کوئی غلطی ضرور ہو جاتی ہے اور وہ ایک نگ ایک دن پکڑا جاتا ہے پھر ایسا ہوا ہے پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا اور اس نے اطرافی جرم کر لیا اس نے اس سے پسٹل بھی برام کر لیا گیا ہاں البتہ وہ خاتون میں اس کا نام مجھے معلوم ہے لیکن میں لینا نہیں چاہتا ابھی اس کو جب تک عدالت اس کو سزا نہیں دیتی تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نام سی کا عراز میں رکھیں لیکن جو مقتول تھا اس کا نام عامر شہزاد تھا اور جو قاتل تھا اس کا نام میں اس وقت تھوڑا سا بھول رہا ہوں تو چلو اس کی بھی احتیاط کرتے ہیں اب اس کے ساتھ جڑی ہو ایک اور کہانی ہے دوسری کہانی ہے جو بالکل اس سے ملی جڑی ہے کیونکہ آپ ہمیشہ ایک خبر پوچھتی ہیں تو آج میں نے کہا کہ آپ کو دو خبریں دے رہے ہیں آپ نے ناظرین کو دو خبریں دے رہے ہیں بھاورپور ہمارا بڑا اچھا شہر ہے پجاب کا بہت اچھا شہر ہے وہاں پہ ریت بڑی ہوتی ہے وہاں پہ جو قدرتی حسن ہے وہ بھی بہت ہے اس ریگستانوں میں یہ ہرن بہت پائے جاتے ہیں اور لوگ بڑی میٹھی زبان لوگ بڑی میٹھی زبان بولتے ہیں اور اسی میٹھی زبان کے چکر میں آکے ایک کسی خاتون کو کسی نے فون کیا کہ اگر آپ نظارہ کرنا چاہتی ہیں اور کچھ دیکھنا چاہتی ہیں تو فلان پلازے کے بعد ایک فلان نمبر کی گاڑی کھڑی ہے فلان اس کا رنگ ہے ایک مرد ہے اور ایک خاتون ہے اس کو آپ دیکھیں وہ خاتون جو ہے وہ بڑی تیزی سے وہاں پہنچی اور وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گی کہ اس گاڑی میں اس کا شہر نامدار جو اسے ہر وقت محبت کا دم برتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں وہ کسی اور لڑکی کا دم بار رہا تھا اور اس کو گاڑی رنٹ کی لے کے ان کے پاس اپنی گاڑی دیں گی سوہاگا کے پاس اپنی گاڑی رنٹ پہ لے کے اور اس خاتون کو اس لڑکی کو شابیں کرونا ہے اور شابیں بھی ایسے اس مرکز میک ایسے شابیں مال میں جو مہد غرین سمجھا ہوتا ہے اور اس کا نام بی ہے دوباي مال اس کے باہر گاڑی کھڑی کر کے وہ تھوڑی سی دور سے ونڈو شاپنگ کر رہے تھے اور اس بات کو انجوائی کر رہے تھے ابھی صرف وہ شاپنگ انجوائی کر رہے تھے ابھی وہ فیصلہ کر رہے تھے ابھی تھوڑا واپ پھر رہے تھے اور کہتے کہ یہ کلر اچھا ہے یا وہ کلر اچھا ہے اس دوکار میں جانا چھہیے یا اس شاپ میں جانا چھہیے کہ اچانک چھپا پڑا اور وہ آپ کو بتایا کہ خاتون آگئی اور خاتون نے تو ہیٹ اٹھائی پہلے گاڑی کو توڑا پھر دروازہ کھولا اور اس لڑکی کو پکڑا اچھا وہ تھوڑا مرد جو ہے نا وہ تھوڑا سا تیز تھا نا اس نے دوسری طرح سے آرام سے دروازہ کھولا اور رفو چکر ہو گیا اس نے کہا بچنے کی اب بہتر صورتحال جہی ہے البتہ لڑکی بچاری کی کافی جو ہے وہ صرف لڑکی کی کوئی ایج چوبی سال بیسے میں نے شراغدی کاٹ تو اس کا چیک نہیں کیا لیکن جو وہاں پر لوگ ہیں وہ بتا دیں کہ یہ تیز چوبی سال کی وہ لڑکی تھی اور چھی ماشا اللہ خودصورت تھی اور وہ بندہ بھی ٹھیک ٹھاک تھا لیکن اس نے اس خاتون نے اس کی ایسی درگت بنائی اور پھر آپ کو بتایا کہ ایسے موقعوں پہ ہم جیسے جو لوگ ہیں جو آج کل ہر کیسے آپ کو بتا ہے کہ وہ کیپرا بھی سوالہ ہوتا ہے موبائل کی شکل میں وہ وہاں پہ اس کی ویڈیو برانا شروع ہو گئے جانگ جانگ کے دیکھنا شروع ہو گئے لڑکی سے کوئی امدردی کرنے لگا کوئی اس خاتون سے امدردی کرنے لگا جس لئے آکے جو ہے وہ بولا جٹ والا کردار کیا تھا تو وہاں پہ کافی رش ہو گئی اب لوگ تھے کہ وہ ہٹنے کا نام دیر تھے اور لڑکی بھی ہو شوج کی تھی اس لڑکی کے لئے تو اس مرد نے اس کو یہ بتایا ہی نہ ہو کہ میں شادی شدہ بلکل ایسا ہی سکتا ہے کیونکہ لڑکی کے لئے بہت ساری بجلیاں تھی اس پہ جو گری مار کی بھی گاڑی کی توڑ پھوڑ کی بھی اور مرد کے فرار ہونے کی بھی تو وہ بیچاری بہوش ہو گئی پاسٹ ایڈ والے آئے انہوں نے کوئی تھوڑا پانی شانی کا تروکہ شروع اس کو دیا اس کی کلیاں شلیاں ملی جس مولا جٹ کی طرح وہ عورت آئے جسا اس نے مارا اس بیچاری نے بہوش ہونا تھا اس کے پاؤن شاؤ دبائے لیکن اصل مسئلہ اور تھا یہ تو ہو ہی گیا اب وہاں سے لوگ جائے وہ ٹلنے کا نام نہیں رہے تھے ہر بندہ چار تھا کہ وہ اس سے آٹوگراف لے اس خاتون سے اس کے ساتھ اپنے لوگ ان کو تو انٹرٹینمنٹ مل گی اس کے ساتھ سیلسی بنائے اس کا نام کوچھے اسے اپنا نمبر دے تو وہ جناب اسی کوشش میں تھے سارے سے کہتے بھی کرونا ہے آپ اس پہ ایسو پیز پہ عمل کریں پہ پیچھے رہے تھے لیکن اچھا کہ ایک ہوتر کی آواز آئی تو جب انہوں نے پیچھے پڑ کے دیکھا تو وہ سائرن جو ہوتا ہے وہ ہماری خاص فورسز کا تھا اور انہوں نے سائرن بجایا اور لوگوں کو یہ کہا کہ اب فلانے باز ایک دو کو اس نہ کیا ابھی انہوں نے نلگائی نہیں ایسے رفوع چکر ہوگے کہ سارے سب کی محبت کا جو ان پہ جن سوار تھا وہ دائیں بائیں ہو گیا اور پھر انہوں نے اس کو ساری چیزوں کو سنبھال لیا تو یہ دو چھوٹی چھوٹی خبریں تھی جو میرا خیالہ بارے ناظرین کی دلچسمی کے لئے ضروری تھی بلکل بہت دلچسمی بھی ہے اس میں سبک بھی ہے بلکل بلکل کبھی محبت کو حرس نہ بنائیں کبھی محبت کو حوث نہ بنائیں اور کبھی محبت کی آڑ میں نہ اپنوں کو نہ دوسروں کو دھوکہ دیں کیونکہ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا بلکل اس کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا اس بچاری لڑکی کے ساتھ ہوئتا ہے چوبیس سال کی لڑکی اگر آپ اپنی وائف کو چیٹ کریں تو یہی حال ہونا بھی چاہیے آئی تنک اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی بسند آئی ہوگی بس آپ ڈیجیٹل سے صرف وقت اتنا ہی آمنہ مجید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ